راشی کے انستاد دہشتگردی عدالت نے ائرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکے کے کیس میں ملزم جاوید اور گلنسا کو دس روز کے جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا امین انور ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز امین بتائیے کیا کاروائی کی جاری ہے جی بالکل کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب خودکش بم دھماکہ کیس میں سیٹیڈی نے دو گرفتار ملزمان دھماکے کے ماسٹر مائند جاوید اور سہولت تاری کے الزام میں گرفتار خاتون گلنسا کو عدالت میں پیش کیا ہے اور کیس کے تفتیشی افسر نے ملزمان کے جسمانی ریمان کی اصدا کی ہے جس پر عدالت نے ملزمان کو دونوں ملزمان کو دس روزہ جسمانی ریمان پر سیٹیڈی پولیس کے حوالے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے محکمہ داخلہ سن کو ہدایت کی ہے کہ ملزمان سے مزید تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی جائے جو ان دونوں ملزمان سے تفتیش کر کے آئندہ سمانتہ فیش رفت ریپورٹ سے آگا کیا جائے دونوں ملزمان کو سخت سے فاصلی انتظامات میں یہاں انصدار دہشتگردی کی عدالت میں لائے گیا تھا بختر بنگاری میں جس کے بعد اب دس روزہ جسمانی ریمان کے بعد ملزمان کو یہاں سے واپس روانہ کر دیا بہت شکریہ امین انویل بہت شکریہ